وہ سال انیس سو چو رسی تا یو اے کے میدان پہ انڈیا اور سری لنکا کے درمیان فائنل کیلہ گیا اور پہلی دفعہ انڈین کرکٹ ٹیم ایشیا کپ کی چیمپئن بن گئی ناظرین کل سے پاکستان میں ایشیا کپ کی شروعات ہو رہی ہے تو ہم نے سوچا آپ کے ساتھ کچھ ایشیا کپ کے متعلق معلومات شیئر کریں ناظرین ایشیا کپ ایشیا کی ٹاپ ٹیمز کے درمیان کل جاتا ہے اس کی شروعات انیس سو چو رسی میں ہوئی تھی اور انڈیا اس کی فرس ٹائم چیمپئن بنی تھی اگر ہم ایشیا کپ کی وینرز کے بارے میں بات کریں تو انڈیا نے سب سے زیادہ سات دفعہ ایشیا کپ جیتی ہیں سری لنکا نے چھ دفعہ اور پاکستان کرکٹ ٹیم نے دو دفعہ ایشیا کپ جیتی ہیں ایشیا کپ میں سب سے زیادہ رنز کس پلیئر نے بنائے ہوں گے آپ کی ذہن میں ویڈڈ کولی آتا ہوگا بابر آزم آتا ہوگا رویت شرم آتا ہوگا لیکن نہیں یہ ہے سری لنکا کے پلیئر جائے سوریا جنہوں نے بارہ سو بیس رنز بنائے ہیں پچیس میچز میں اس کی اوسط تریپ پن رنز کی تھی ناظرین آپ کے ساتھ ایک اور انفرمیشن شیئر کرتے ہیں ایشیا کپ میں سب سے زیادہ ویکٹک کس کی لائڈی نے حاصل کی ہوگی آپ کی ذہن میں شاہین افریدی آتا ہوگا جسبرید بوم رہا آتا ہوگا شاکیب الحسن آتا ہوگا لیکن نہیں یہ سری لنکا کے پلیئر مردان ہے جس نے ابھی تک تیس ویکٹے حاصل کی ہیں اور یہ ابھی تک کے سب سے ہائیسٹ ویکٹ ٹیکر ہیں سری لنکا نے پیلی ایشیا کپ کی ٹراپی انیس سو چیسی میں حاصل کی تھی سری لنکا کا میدان تھا پاکستان اور سری لنکا کا درمیان میج تھا سری لنکا نے پاکستان کو ہرا کر پیری دفعہ ایشیا کپ کی ٹراپی اپنی نام کر لی پاکستان نے اپنی پیلی ایشیا کپ کی ٹراپی دوہزار میں حاصل کی تھی پاکستان اور سری لنکا کے درمیان میج تھا بنگلہ دیش کی میدان تھی اور پاکستان نے سری لنکا کو ہرا کر پیری دفعہ ایشیا کپ کی ٹراپی اپنی نام کر لی ناظرین تو کہانی کچھ یوں ہے کہ کل سے پاکستان اور سری لنکہ میں ایشیا کے ٹاپ ٹیمز آپس میں ٹکرائیں گے تو ایشیا کب دوزر تریس کی شروعات پاکستان سے ہوگی پاکستان اور نیپال کے درمیان ایشیا کب کا پہلا میچ کیلہ جائے گا ایشیا کب دوزر تریس جو کہ پاکستان ہوسٹ کر رہے ہیں وہ تین راؤنڈز پر مشتمل ہوگا پہلے راؤنڈ میں تین تین ٹیمیں آپس میں مد مقابل ہوں گی پہلے راؤنڈ میں سری لنکہ، افغانستان اور بنگلہ دیش آپس میں ٹکرائیں گی جبکہ دوسری طرف پاکستان، انڈیا اور نیپال آپس میں ٹکرائیں گی ایشیا کب دوزر تریس کے پہلے راؤنڈ کے احتیاطم پہ گروپ ایک گروپ بھی دونوں سے ٹاپ ٹو ٹیمز دوسری راؤنڈ کے لئے کلیفائی کریں گی پہلے راؤنڈ کے احتیاطم پہ دونوں گروپ سے ایک ایک ٹیم کا سفر احتیاطم پذیر ہو جائے گا ایشیا کب دوزر تریس کے ٹاپ فور ٹیمیں آپس میں دوسری راؤنڈ میں کیلیں گی جس میں ٹاپ ٹو ٹیمز تیسری راؤنڈ کے لئے کلیفائی کریں گی اور آپس میں ایشیا کب دوزر تریس کے فائنل کیلے گی سال دوہزار بائیس کے ایشیا کب میں پاکستان اور سری لنکہ کے درمیان یوئے اے کے میدان پہ فائنل کیلگیا جس میں سری لنکا نے پاکستان کو ہرا کر چٹی دفعہ ایشیا کب کی ٹراپی اپنے نام کر لی ایشیا کب دوزہ ترئیس کا سب سے بڑا میچ دو ستمبر کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان کلے جائے گا شائقین کی نظریں دو ستمبر پہ جمعی ہوئی ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے ٹیمیں آپس میں ایک دفعہ پھر مدد مقابل ہوگی اور ایک زبردست میچ دیکھنے کو ملے گا آپ کو بتاتے چلے کہ ایشیا کب دوزہ ترئیس میں کی ایر راہل کے انجری کی باعث وہ پہلی دو میچز کا حصہ نہیں ہوں گے جو کہ انڈیا نیپال اور پاکستان کے حلاف کلے گا دو ستمبر کے میچ میں کی ایر راہل پاکستان کے حلاف نہیں کلیں گے ایشیا کب دوزہ ترئیس میں پلئیر آف دا ٹرنمنٹ حاصل کرنے والے پلئیر حسرنگا انجری کے باعث دوزہ ترئیس کے ایشیا کب کا حصہ نہیں ہوں گے ابھی تک سب سے زیادہ ایشیا کب جیتنے کا ایوارڈ انڈیا کے پاس ہے انڈیا نے سات دفعہ ایشیا کب اپنے نام کیا ہے اور پہلی دفعہ 1984 میں اپنے نام کیا تھا ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ سینیل گوازکر وہ پہلے کافتان تھے جنہوں نے ایشیا کب کی ٹرافی اپنے ہاتھ میں لی تھی اگر ایشیا کب کی کیپٹنز کے بارے میں بات کریں تو انڈیا کی طرف سے روحید شرمہ کپتانی کریں گے پاکستان کی طرف سے بابرازم کپتانی کریں گے بنگلہ دیش کی طرف سے شاکیب الحسن کپتانی کریں گے سری رنکہ کی طرف سے شانے کا کپتانی کریں گے جبکہ ابغانستان کی طرف سے حشمت اللہ شہیری کپتانی کریں گے ناظرین ایشیا کب دوزہ ترئیز جو کہ پاکستان ہوسٹ کر رہے ہیں پاکستان کے میدان ملتان میں پیلا میج پاکستان اور نیپال کے درمیان کلہ جائے گا ناظرین یہ دیشیا کپ کے متعلق کچھ اہم حبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی مزید حبروں کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیجئے